اور دل کا ہی ہوگا آپ نہیں کر سکے اور میں نہیں کر سکا آپ نہیں اتار سکے اس کے اندر اور میں نہیں اتار سکا اس لیے یہ جو گیارہ قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے اندر سے جو باقیز کی ہے سیلف تیوریفیکیشن سیلف آگمنٹیشن سیلف کیرنگ سیلف اینلیزیشن سیلف انیلیزیشن سیلف ایکٹیفیکیشن یہ ہر چیز سے اوپر رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دریوں کے پر اپنا جھنڈا بنوایا اور نام بنوایا اور دوسری چیز جو انبی کرتے رہے وہ ہے علم واضح شہی علموں کے ہی چیزوں کو اس کی صحیح بضا پر رکھنا کہاں کس مقدار میں کس مزاج میں کس طبعہ میں کس روایت سے کس فہن میں کس زور سے کس مزاج سے چوز کو رکھا جائے گا اور کیا جائے گا جو یہ نہ کر سکے وہ قوم بیگلیش میں ہی دینے ہمیشہ اس لیے میں اسی پر آج کا درست اکتام کروں میں کہ اگر پاکستان میں دنیا میں اس سوپر کاور کی طرف جانا ہے اس کنزورشن کی طرف جانا ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے ہمارے وفاق نے ہمارے سوپوں نے ہمارے بلک نے اور یہ پرائرٹ چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کو اپنا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا پڑے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں خوف کو ڈیل کرنا پڑے گا اندر کی گھنوں کو مو دینا پڑے گا اور در سے لنے کے لیے میدان میں شب کو دل کرنا پڑے گا یقین کی بادی میں آنا پڑے گا مگر شب کی بادی میں بھی جانا پڑے گا اور یقین کی بادی میں بھی جانا پڑے گا اپنی شعبات کو اپنے ڈیزائرز کو سبر کے ساتھ اس کے پر چھوٹے چھوٹے لانے پڑے گا اپنی نفس کو روگنا پڑے گا وہ کام کرنے سے جو محل کا تقاضی نہیں تھا تو جن کی ڈیمانڈ یہی تھیں وہ یہی رہ گئے اور جن کی ڈیمانڈ پر تفاہ تھی وہ مقام تھا وہ میراج تھی انہوں نے ہمیشہ سے اپنے جسموں کی اور اپنے اپنی اپنی جسمانی ڈیمانڈ کی قربانیاں دیئے ہمیشہ ہمیشہ تن تنہا ان ویگستانوں کے اندر دیئے جلاتے رہے ہیں جہاں پانی بھی نہیں تھی پانی بھی نہیں تھا پیاس ہی پیاس کی اور بھوک ہی بھوک لیکن نظریہ ان کی ذات سے بڑا تھا نظریہ ان کی سوچ سے بڑا تھا نظریہ ان کی اپنے اندر کی ڈیمانڈ زیادہ تھا لوگ مجھ سے پورے قوم پوری دنیا سے لوگ سوال کرتے آپ یہ بتائیں مستقل مضا جی کیوں نہیں آتی آپ یہ بتائیں کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے آپ یہ بتائیں کیوں ہی نوپ پہنچ سکے کیوں نہیں ہم کر سکے کیوں نہیں کوئی انقلاب آث était کیونکہ ان کی ذات ان کے نظریہ سے بڑی ہے ان کی ذات ان کے نظریہ سے بڑی ہے بے پھر این زات جنے سے کتنی بڑی ہے نظریہ اور سوچ اور اس کے لئے وہ کروانی اور اس کے لئے وہ علم اور اس کے لئے وہ کارٹ اور اس کے لئے وہ تپش اور اس کے لئے وہ آتش اور اس کے لئے جو مار چاہیے ہوتی ہے وہ انسان کی ذات اور اس کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ سے بڑی ہو گئے جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور مقام بڑا ہوتا ہے جب ذات چھوٹی ہوتی ہے جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور منزل بڑی ہوتی ہے تو پیٹ تو دور کی بات ہے جنرل صاحب نے پہلے جو پڑی ہے میں اس کا ایرمی پرچن دیتا ہوں علم والا اور جہل برابر نہیں ہو سکتا جب علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم اصول وضع قوائد قانون کرنے کا دھنگ رکھنے کا دھنگ چلنے کا دھنگ بڑھنے کا دھنگ اور چڑھنے کا دھنگ اگر نہیں آتا تو نیکی کاری اور پرہیزگاری بھی انسان کو نہیں بچا سکتی تو کچھ تسکیہ نفس کے اندر تو بہت آگے گئے مگر علم نے کیچھے رہ گئے اور کچھ علم کو بڑا تھا آسمانوں کے پر ابلیس کے پاس مگر نفس کا تسکیہ نہیں تھا اس لیے آدم علیہ السلام کے سامنے کیا گیا آنا خیر ہو گی نہیں تو تکبر تکبر انار عجب ایراغنس جیلیسی حکت حچت یہ ساری نفسیاتی بیماری ہوگی جس سے آپ دشمنوں کو اور دشمن بنائیں گے جس سے آپ اپنوں کو دور کریں گے لوگوں سے یہ مسئلے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کسی کو قبول نہیں کریں گے کسی کو کان نہیں دیں گے کسی کو امراج نہیں دیں گے اہل کو اس کی سیٹ نہیں دیں گے اہل کو اس کی جگہ نہیں دیں گے بگر